اسلام علیکم میرے پیارے اور محترم ناظرین میں ہوں حافظ حکیم شبیر احمد پیارے ناظرین آج میں جو نسخہ آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں یہ بھی آنڈی ڈیمانڈ ہے اور میں نے ایسے بہت سے پیشنٹس کو ڈیل بھی کیا ہے اور الحمدللہ میرے نسخہ جاد سے وہ بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں تو آج کا جو نسخہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا وہ بھی انشاءاللہ کسی دہاد یا کسی کشتہ سے پاک ہوگا اور انشاءاللہ آپ اس کو گھر پر بہ آسانی بنا سکتے ہیں تو پیارے ناظرین آج کی جو ویڈیو ہے اس کا انوان ہے کہ ٹریسٹیکل میں جو اکثر لوگوں کو سوزش ہو جاتی ہے اور کچھ ایسی عذرات ہیں کہ ان کو چنے کے برابر دانے نکلاتے ہیں جیسے یہ تسبیح کا دانہ ہوتا ہے تو اس طرح کے وہ چھوٹی چھوٹی گلٹیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں وہ جسم کے کسی بھی اسے پر ہو سکتی ہیں لیکن آج جو انوان ہے وہ ہے ٹریسٹیکل پر چھوٹے چھوٹے چنے کے دانوں کے برابر وہ بہار پیدا ہو جانا اس کو دبانے سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کے اندر پانی ہے چونکہ اس کے اندر فاضل اور فاسد رتوبات ہوتی ہیں اور یہ کیوں پیدا ہوتی ہیں اس کے بارے میں بہت لمبی بیس ہے لیکن مختصر سی آپ سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کچھ حضرات مرغن غزائیں اور ایسی زیادہ گرم اور خوشک محول میں رہنے کی وجہ سے بھی یہ زیادہ ہوتا ہے یہ زیادہ سیکس کرنے کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے ایک دو پیشنٹس نے مجھے سوال کیے کہ کیا حافظ صاحب یہ زیادہ سیکس کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے اور ایک نے تو یہ کہہ دیا کہ حافظ صاحب میرے ٹریسٹی کالر لٹک گئے ہیں کیا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ میرے پٹھے کمدور ہو گئے ہیں پیارے ناظرین ایسی بات نہیں ہے یہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے یہ بچوں کو بھی میں نے دیکھا ہے بچوں میں بھی یہ پرابلمز آ جاتی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گرم اور خوشک محول دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ بیس سال سے اوپر چلے گئے ہیں تو اس کے بعد اگر یہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے زیادہ مرگن غزائیں کھائی ہیں آپ نے زیادہ انڈا مچھلی گوشت خوری زیادہ کی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے میدہ میں ترشی اور تضابیت آنے کی وجہ سے فاضل رتوبات جمع ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو اوپر میدہ ہے اور نیچے مسانہ ہے تو بات یہ ہے کہ یہ جب ٹیسٹیکل میں سویلنگ آتی ہے تو آپ کے یورن کا جو کلر ہے وہ بھی یلو ہو جاتا ہے تو کبھی کبھی تو پشاب کرنے میں دکت آتی ہے پشاب کرنے میں تکلیف ہوتی ہے اور کچھ دوستوں کا میں نے دیکھا ہے کہ پشاب بند ہو جاتا ہے اور جن کا بند نہیں ہوتا تو وہ ایسے مسلتے رہتے ہیں اپنے عزوے خاص کو اپنے پینس کو وہ ایسے مسلتے رہتے ہیں کہ شاید پشاب نکل آئے تو اگر نکلتا ہے پشاب تو ایک یا دو کترے نکلتے ہیں لیکن وہ شدید تکلیف بھی ہوتی ہے یہ چند پیشنٹس ہوتا ہے ہر ایک کو نہیں ہوتا لیکن بات یہ ہے ایک دو ایسے بھی میں نے پیشنٹس چیک کیے جنہوں نے بتایا کہ ہم کو احتلام ہونے لگا تو ہم نے فوراں ہماری آنکھ کھل گئی بے خوابی میں جب احتلام ہوتا ہے چونکہ یہ دن کے وقت تو نہیں ہوتا جب آپ جاگ رہے ہوتے ہیں تو جب آپ سو رہے ہوتے ہیں بے خوابی میں آپ کو احتلام کی شکایت ہوتی ہے تو فوراں کو بندہ اٹھی جاتا ہے تو اپنے وہ نفس کو آگے سے اپنے پینس کو آگے سے یا سے دبا لیتا ہے اس کو پکڑ لیتا ہے کہ میرا مادہ خارج نہ ہو تو یہ بھی آپ کی بہت بڑی مسٹیک ہوتی ہے ایسے معاملات میں آپ کو اگر آپ فارغ ہونے لگے ہیں تو اس کو نکلنے دیں ورم بن سکتی ہے سوزش ہو سکتی ہے آپ کے کڈنیز میں آپ کے پینس میں سویلنگ ہو سکتی ہے اور جو آپ کے ٹیسٹیکل ہیں جو آپ کے جو نیچے گوڑیاں ہیں وہاں پر بھی آپ کو وہ دانہ یا کوئی ایسے معاملات ہو سکتے ہیں کہ وہ پورا ٹیسٹیکل آپ کے دونوں گوڑیاں بھی سویل ہو سکتی ہیں تو پیرے ناظرین اس کا بیعث وہ بہت لمبی ہے میں نے اس کے لیے نسخہ لکھا رکھا ہوا ہے میرے ایک دوست رات کو مجھے کال پر پوچھ رہے تھے کہ اس کا آپ کو نسخہ آم کو بتا دیں وہ یورم میں ہیں تو پیارے ناظرین آپ یہ نسخہ نوٹ فرما لیں یہ دیکھیں یہ نسخہ میں نے لکھا رکھا ہوا ہے سوہاگہ بریان کرنا ہے آپ نے نیچے تری پھلا لکھا ہوا ہے تری پھلا میں تین جیدے ہوتی ہیں آملے بھیڑے اور حریر اور آگے ہے رائی پھر آگے ہے نشادہ ڈھیکری ریوند خطائی کلمی شورا ہیرہ کسیس اندر جہوں شیری زیرہ سفید مکودانہ کاسنی اور ایک سیڈ پر یہ میں نے لکھا ہوا ہے میٹھا سوڈا سب کی جو مقدار ہے پیارے ناظرین وہ دو دو تولہ ہونی چاہیے لیکن تری پھلا چونکہ یہ تین چیزیں ہیں آملے بھیڑے حریر یہ آپ کا چھے تولہ ہونا چاہیے تمام چیزوں کا صفو بنا لیں صفو بنا کر ہے جو سوہاگہ پھل کیا ہوا ہے آپ نے اس کے اندر مکس کر دیں تو آپ کے خوراک ہونی چاہیے آدھا چمچ صبح اور آدھا چمچ رات کو دودھ کے ساتھ پیارے ناظرین تو ایسے مریض کو آپ پانی زیادہ پلائیں یہ صرف اور صرف آپ کے ٹیسٹیکل کی سویلنگ اور آپ کے دانوں کے لیے ہی کافی نہیں ہوگا بلکہ وہ بھی بہنیں جن کے یوٹرس میں سویلنگ ہو گئی ہے ان کو یورن کرتے ہوئے درد ہوتی ہے یا جب وہ جمع کرتی ہیں تو جمع کرنے کے بعد یا تو اس کے لیے بھی یہ فارمولہ بہت ہی باکمال ہے اور لیکوریا جن کو ہوتا ہے ان کے لیے بھی بہت اچھا ہے یا جن کو مسانے میں درد ہوتی ہے یا جن کا پشاب ہر وقت زرد رہتا ہے یا بہت کم آتا ہے تو ان کے لیے بھی یہ بہت زیادہ فائدہ ماند ہے تو پیارے ناظرین یہ تھا آج کا ٹائٹل اور اس کے مطلقہ بحث ہے تو جن دوستہ حباب نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ برائے بہربانی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میرا علم میرے جتنے بھی نسخہ جات ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں یقین کی دیئے میرا مقصد صرف آپ کی خدمت کرنا ہے آپ اپنے گھر پر بیٹھ کر اپنا علاج خود کریں اور اگر کسی مریض یا بھائی کو میری بات کی سمجھ نہ لگے یا اپنی بیماری کے مطلقہ وہ کوئی ویڈیو اپلوڈ نہ ہوئی ہو وہ مجھ سے بیعث کر سکتا ہے مجھ سے پوچھ سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو آپ کی ہسٹری جاننے کے بعد اچھا نسخہ تجویز کروں گا تو پیارے ناظرین اپنا خیار رکھیے گا اور میری ویڈیو کو ضرور آگے بھی شیئر کریں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ پیارے ناظرین